آئی جی پنجاب براو سردار علی خان کا پنجاب کونسٹیبلری ہیڈکوارٹرز فاروق آباد اور شیخ اوپرا کا دورہ آئی جی پنجاب نے پی سی ہیڈکوارٹرز میں زیر تربیت اہلکاروں کی احتجاج اور شر پسند اناثر سے نمٹنے کی عملی مشکوں کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب کی حداد پر سینٹرل پولیس آفیس میں سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کے لیے موق ایکسسائز کا انعقاد ہنگامی مشکوں میں سپیشل پروٹیکشن یونٹ، ایلیٹ، کوک ریسپونس فورس اور دیگر اہلکاروں نے حصہ لیا یونیورسٹی آف لاہور کے وفد کا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ وفد کو پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی اسلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردان علی خان کا پنجاب کونسٹیبلری ہیڈکوارٹرز فاروق آباد اور شیخ اپورا کا دورہ آئی جی پنجاب نے پنجاب کونسٹیبلری ہیڈکوارٹرز میں زیر تربیت اہلکاروں کی احتجاج اور شہد پسند اناثر سے نمیتنے کی عملی مشکوں کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب راو سردان علی خان نے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کونسٹیبلری کے جوانوں کی استعدادے کار میں اضافی کے لیے انٹی رائٹس پر ریفریشر کوسیز کروائے جائیں فیلڈ میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے فورٹس کے تمام جوان ہمارا اساسہ ہے پولیس اہلکار نوکری نہیں خدمت اور عبادت سمجھ کر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں میرا دل دکھتا ہے جب میں کسی اہلکار کو جرم یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث دیکھتا ہوں افسران اور اہلکار بہترین کارکردگی سے عوام اور پولیس کے درمیان بد اعتمادی کی فضاء کو ختم کریں محکمے کے وقار کو نقصان پہنچانے والے کسی افسر یا اہلکار کو فورٹس کا حصہ نہیں رہنے دیا جائے گا فورٹس کی بدنامی کا باعث بننے والے منفی اناثر کو اپنی صفوں سے فوری نکالنا ہوگا پولیس فورس کی بہترین ویل فیر اور جدید پیشہ ورانہ تربیت میری اولین ترجی ہے فورس کو جدید وسائل، عالی پیشہ ورانہ تربیت سمیت دیگر سہولیات کی فرہامی کے لیے ہر ممکن اعتماد کیے جائیں گے عوام پر پولیس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے فورس اپنے روئیوں میں تبدیلی لائیں آئی جی پنجاب کی حداد پر سینٹرل پولیس آفیس میں سیکیورٹی انتظامات کی چیکنگ کے لیے موق ایکسسائز کا انعقاد ہنگامی مشکوں میں سپیشل پروٹیکشن یونٹ، ایلیٹ کوئک رسپونس فورٹس اور دیگر اہلکاروں نے حصہ لیا سینٹرل پولیس آفیس میں فرضی مشکوں کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے حملے کو بروقت کا روائی سے ناکام بنا دیا اہلکاروں نے افسران اور ملازمین کا تحفظ یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دہشت گرد کو منطقی انجام پر پہنچانے کی پریکٹس کی فرضی مشکوں کے دوران زخمی افراد کو فوری ہسپتال منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا فرضی مشکوں کا مقصد سپیشل پروٹیکشن یونٹ کے اہلکاروں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینا ہے ایس پی یو سبے بھر میں غیر ملکی شہریوں، حساس تنصیبات، کونسولیٹ آفیسر، سرکاری دفاتر سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی کے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں موک ایکسسائز کے دوران سپیشل پروٹیکشن یونٹ نے ایس او پیز کے مطابق اپنی عملی کر کردگی کا مظاہرہ کیا موک ایکسسائز کا مقصد سینٹر پولیس آفیس سمیت حساس دفاتر کے سیکیورٹی انتظامات کو بہتر سے بہتر بنانا ہے گلبرک لاہب میں پولیس اہلکاروں کی ڈکیتی کی واردات میں ملوث ہونے کا انکشاف آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا سخت ایکشن گلبرک لاہب میں پولیس اہلکاروں کی ڈکیتی کی واردات میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا جس پر آئی جی پنجاب نے واقعے میں ملوث دونوں اہلکاروں کو نوکری سے نکالنے کا حکم دے دیا اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا ہے کہ پنجاب پولیس میں ایسی کالی بھیڑوں کی کوئی جگہ نہیں صوبے بھر میں کہیں بھی کوئی اہلکار یا افسر کسی جرم میں ملوث پایا گیا تو فوری نوکری سے نکال کر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایسے منفی اناثر پولیس کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں جرائے میں ملوث اہلکاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یونیورسٹی آف لاہور کے وفد کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ وفد میں مختلف شعبہ جات کے طلبہ و طالبات اور اساتذانی شرکت کے چیف آپریٹنگ آفیسر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی محمد کامران خان آپریشن کمانڈر آسیم جسرہ اور سی ٹیو لاہور منتظر مہدی نے بریفنگ دی جبکہ آپریشن کمانڈر آسیم جسرہ نے وفد کو آتھورٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے آتھورٹی کی ورکنگ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا یونیورسٹی طلبہ کو ای چلان سسٹم ومن سیفٹی ایپ کی ورکنگ بارے بھی بتایا گیا وفد کو پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی جانب سے یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئے ڈی آئی جی اپریشنز لاہور احسن یونس کا تھانہ اقبال ٹاؤن اور گلشن اقبال کا دورہ انہوں نے تھانے میں آئے شہریوں سے ملاقات کی ڈی آئی جی اپریشنز احسن یونس نے تھانہ اقبال ٹاؤن اور گلشن اقبال دورے کے دوران ڈی آئی جی اپریشنز نے تھانوں کی نفری حاضری ریجسٹر بھی چیک کیا انہوں نے مہرران تھانے کو ریجسٹر کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ تھانوں میں آئے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں کہانہ پولیس لاہور نے گن پوائنٹ پر رہزنی کی وارداتوں میں ملوث تین رکنی گروہ کرفتار کر لیا رہزنی کی وارداتوں میں ملوث گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ آہد عثمان اور نوید شامل ہیں ملزمان سے ہزاروں روپے نقدی موٹر سائیکل چھے موبائل فاؤنس اور ناجاز اسلحہ برامد ہوا ملزمان نے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کے اطراف بھی کیا ہے ایسی چو کہانہ انسپیکٹر زاہد نواز کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ دج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیں